مردی بھگوان آج پراندلہ کا پراندلہ پراندلہ پریشتہ کارکنم سببن ہو گیا کس طریقہ سے کارکنم ہو گیا بہت سندھے ڈھنگ سے ہوا اور بہت سمیہ سے پردان منتی ٹھیک سمیہ سے آئے جیسا جو چیسی یہ نے نکالا تھا سمیہ کتنے سمیہ سے کارپرانم ہوگا پراندلہ پریشتہ کا جو بہت ہے وہ تم مہرز رہی اسی مہرز میں پردان منتی پہنچے اور اور کاج کرم جو پرانپردشتہ کا پرارم ہوا بڑے سانتی جنگ سے اور بیدھ ویدان سے رام اللہ کی پرانپردشتہ پرانپردشتہ سمپن ہو گئی ہے اور اس میں جس پرکار سے کاج ہوا ہے وہ اپنے آپ میں بہت بلکشن اور عدوتی ہے کیونکہ بھگوان رام کو اس پرانپردشتہ میں جو لوگوں کا شنہ ملا اتنا جنتہ اتنے بھکتے وہ بن پڑے ہیں پورے جدھا میں جس کی کرنا کیا نہ ہی آ سکتا ہے اس نے اسی پردہ پتہ چلتا کہ رام بھکتوں میں سردھا اور ویشواس کتنا ہے وہ اسی پرانپردشتہ کے انسر پر جس پرکار سے لوگ آئے آنے کے بعد میں اور انہوں نے احسا جگ دیا اور سنتوں نے بھی بہت سے سنتی ہاں آئے اور سب کا درشن جو ہے کل سے شروع ہوگا سبھی لوگ جو بی آئی پی اور بی پی آئی پی جتنے ہیں آئے ہیں سب کا درشن ہوگا درشن کے بعد پھر اپنے اپنے گنتمہ بھرش ہو جائیں گے بھی تو دو دین دن تک لوگ رہیں گے تکار جو ہے بہت سوگمتہ سے بڑے سرلتہ سے اور بہت ہی سندر ڈھنگ سے اور بیدھی بدھان سے پور ہو گیا ہاں تو آئے ہیں تو اپنا درشن کریں گے اور درشن کے بعد پھر اپنا اچھلے جائیں گے ہاں سب کو سب کو ملے گا جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور چاہے جس روپ سے آئے اور جس پرکار سے ان کے آگمن یہاں ہوا وہ بہت ہی مہت پون رہا اور بہت ہی سندر ڈھنگ سے یہ پران پردشتہ بھی ہوئی اور ان لوگ کا آگمن جو ہوا ان کا بھی اسی روپ سے شمان ہوا